کوویڈ نائنٹین نے ایک کہہر برپا رکھا ہے سنکرمت مریضوں کا آکڑا سات ہزار کے بھی پار پہنچ گیا ہے تو موت کا آکڑا بھی دو سو پچیس کے پار ہے وہی بات بیہار کی کریں تو بیہار میں کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو کیس کا آکڑا ایک سٹھ پر پہنچ گیا ہے سب سے زیادہ سنکرمت سیوان زلے میں ہوا ہے انتیس لوگ کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو ہیں وہی حالات کو دیکھتے ہوئے کئی زلوں کی سیمائے سیل کر دی گئی ہیں چھپرا کی سیماؤں کو چاروں طرف سے سیل کر دیا گیا ہے بیہار میں کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو کا آکڑا بڑھا توبے کے بگڑتے حالات پر سرکار رکھ رہی ہے نظر پربھاویت زلوں کی سیمائے کی گئی پوری طرح سی تھوڑی رہت کے بعد بیہار میں کوویڈ نائنٹین نے دائرہ بڑھانا شروع کر دیا ہے ہر روز سنکرمت مریضوں کا آنکڑا بڑھتا جا رہا ہے بیہار میں پوزیٹیو کیس کا آنکڑا ساٹھ کے پار پہنچ گیا ہے سیوان میں انتیس کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو ہیں تو منگیر میں سات پٹنا میں پانچ مریضوں کی پہچان ہوئی ہے گیا میں پانچ بیگو سرائے میں پانچ نالندہ میں دو سارن میں ایک لکھی سرائے میں ایک بھاگلپور میں ایک اور نوادہ میں دو کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو مریضوں کی پہچان ہوئی ہے ویسے رہت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک بیہار میں 18 کورونا پوزیٹیو مریض خیق ہو کر گھر جا چکے ہیں ایک اور پازیٹیو کیس ملا ہے ٹوٹل پازیٹیو کیس سکسٹی ون ہو گئے ہیں اور ٹوٹل ٹیسٹ جو ابھی تک کنڈکٹ کیے ہیں ہم لوگوں نے سکس تھاؤزن ٹوہنڈڈ فیٹی ماننی مکھمنتری جی کے اس طر پر جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کافی سگن ٹریسنگ کا اور اس کے بعد ٹریکنگ اور جو بھی پروٹوکال کے انسار کاروائی ہے اس کا ندیش دیا گیا ہے اس بگڑتے حالات کو دیکھتے ہوئے راجسرکار نے بھی کئی سخت فیصلے کیے ہیں مسئلن بیہار کے پرہاویت زلوں کی سیمائیں پوری طرح سے سیل کر دی گئی ہیں سیوان، بیگو سرائے، نوادہ تو پہلے سے ہی سیل اب چھپرہ کی بھی سیمائیں سیل کرنے کا آدیش دیا گیا ہے سیوان سے جڑنے والی زلے کے پانچ پرکھنڈوں کی تیرہ مکھ سڑکیں سیل کر دی گئی ہیں صرف آوشک سیوائے ہی جاری رہیں گی وہیں پٹنا کے میٹھا پور سبزی منڈی کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے راجیندر نگر اور دیگھا سبزی منڈی کی آستھائی دکانے بند کرنے کا فیصلہ ہوا ہے سبزی منڈی میں لگے کورونا ڈسینفیکشن ٹینل کو NMCH میں شفٹ کیا گیا ہے ساسر کے طور پون روپ سے سیل کی گئی ہے اور وہاں پر جو بھی آوشک سامگری کی باہن ہیں اس کو آنے جانے کے انمتی دی جا رہی ہے کوئی بھی خادان کی گاری ہو یا دو کی گاری ہو یا جو بھی آوشک سامگری ہے جس کو پھر کیا گیا ہے اس پر کوئی پرتبند نہیں ہے کوویڈ نائنٹین کا خطرہ ہر روز بڑھتا جا رہا ہے اور اس بڑھتے خطرے کے بیچ چنوٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے راج سرکار اس چنوٹی سے نپٹنے کے لیے دن راج جھٹی ہے ہر اس آپشن کا استعمال کیا جا رہا ہے جس سے سنکرمن کو روکا جا سکے بیورو ریپورٹ زیمین